بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظر اکام آپ دیکھ رہے ہیں دنیا میرے آگے یوٹیوب چینل اور میں ہوں غلام نبی مدین آج یہ تیس اگز تو ہزار اکیس ہے اور آج دن ہے پیر کا اس ویڈیو کے اندر افغانستان کی تازہ ترین صورتحال افغانستان سے متعلق نئی خبریں نئی اپڈیٹس اور معلومات آپ کے سامنے رکھیں گے ناظر اکام افغان طالبان کی اسلامی امارت کو افغانستان کی اندر قائم ہوئے آج سولوہ دن ہے پندرہ روز مکمل ہو چکے ہیں افغان طالبان نے امن و امان کے شاندار انتظامات کیے ہیں بہترین اقدامات کیے ہیں دنیا طالبان کے امن و امان کی مثالیں دے رہی ہیں افغانستان کی اندر بدامنی کو طالبان نے جڑ سے اکھاڑ کر رکھ دیئے ہیں افغان طالبان کے ذرائع بتاتے ہیں کہ جہاں پر چوری ڈکیٹی اور بدامنی کے واقعات ہوئے ان پر کنٹول حاصل کر لیا گیا ہے ایک رپورٹ کے مطابقے کہ افغان طالبان نے پچھلے پندرہ دنوں کے اندر دو ہزار سے زائد چوروں کو مجرموں کو ڈکیٹوں کو گرفتار کیے ہیں جو بدامنی کے واقعات کے اندر ملوث ہے افغانستان کے اندر ہے جو کابل حکومت کے حامی لوگ تھے وہ بھی طالبان کی تعریف کر رہے ہیں تمام سیکولر اور دینی اور اسی طرح سے دیگر لوگ طالبان کی اسلامی حکومت کو اپریشیٹ کر رہے ہیں انہیں خراج تحسین پیش کر رہے ہیں افغانستان کے چونتی صوبے ہیں جس میں سے تینتی صوبے طالبان کے پاس ہیں جہاں پر گورنرز ہیں ڈپٹی گورنرز ہیں پولیس چیف ہیں فوچی اہدداران ہیں اور دیگر ذمہ داران ہیں جو بھرپور طریقے سے عوام کی فلاہ و بہبوت اور خدمت میں مصروف ہیں جبکہ ناظرکام طالبان کی اسلامی حکومت کے لیے مستقل طور پر بقائدہ مشاورت ہو رہی ہیں کندھار کے اندر طالبان کے امیر ملہ عبت اللہ خونزادہ اسے مشاورتی اجلاس کے اندر موجود ہیں کل بھی اجلاس ہوا تھا اور آج بھی ہوئے ہیں دو روز باقی ہیں افغان طالبان دو روز کے اندر نئی اسلامی حکومت کی عملی تشکیل کا اعلان کرنے والے ہیں اور اس کے اندر وزراء کا اور اسی طرح سے وزیر آزم کا صدر کا آرمی چیف کا بھی اعلان ہوگا اور دیگر ذمہ داروں کا بھی تکرر ہوگا امریکہ بھی افغانستان کی اندر ایک کل سے چلا جائے گا اور کل مکمل طور پر افغانستان آزاد ہو جائے گا کابل ائرپورٹ طالبان کے حوالے کر دے جائے گا طالبان کے ذرائع نے کنفرمیشن دی ہے تصدیق کر دی ہے کہ کابل ائرپورٹ جلد طالبان کے پاس آنے والا ہے اور ناصل کام کابل ائرپورٹ پر آج صبح صویرے پانچ راکٹ حملے ہوئے ہیں پانچ میزائل داخلے گئے ہیں کابل سے ہی یہ راکٹ حملے ہوئے ہیں جسے امریکہ کے انٹی میزائل سسٹم نے جو ائرپورٹ پر نصب تھا اسے فضاء میں تباہ کر دیا ہے اور یہ پانچ جو راکٹ مارے گئے ہیں یہ گاڑی کے اندر نصب تھے جہاں سے یہ راکٹ دراصل طالبان کے نام پر یا پھر امریکہ کو ٹارگیٹ کرنے کے لیے کابل ائرپورٹ پر داخلے گئے ہیں یہ راکٹ حملے کس نے کیے ہیں یہ میزائل کس نے داخلے ہیں اس کی ابھی تک کہ کوئی اطلاع سامنے نہیں آئی ہے لیکن جو دائش خوراسان کے نام سے لشکر ہے جو دہشت گڑ گروہ ہے اس کی جانب سے اس کی ذمہ داری قبول کی جا رہی ہے آپ جانتے ہیں امریکہ نے جاتے جاتے افغانستان کے کابل کے اندر گند مچایا ہے ڈراما کیا ہے بہت سے لوگوں کی رائے یہ ہے کہ کابل کے اندر جو دھماکہ ہوا وہ دائش کے لوگوں نے نہیں بلکہ امریکہ نے خود کروایا اور تیرہ جو امریکی مارے گئے ہیں ان کے صرف تابوت تو دکھائے گئے ہیں لیکن ان کی شکلیں ان کا بائیو ڈیٹا دنیا کو نہیں بتایا گیا ہے اس لیے امریکہ کے صدر نے جو ایک طرح سے رونے کا ڈراما کیے ہے اس پر بھی لوگ تنقید کر رہے ہیں تو ناسکام کابل ائرپورٹ پر پہلے دھماکہ ہوا پھر امریکہ نے ننگرہار میں ڈران حملہ کیا اور ناسکام کل بھی امریکہ نے کابل کے اندر ایک ڈران حملہ کیا ہے جس کے اندر امریکہ کا دعوی ہے کہ ایک دھماکہ خیز مواد سے بھری ہوئی گاڑی کو نشانہ بنائے گیا ہے جس میں دہشت گردوں کو مار ڈالا گیا ہے لیکن افغان طالبان اور افغانستان کے صحافیوں ذرائع بتا رہے ہیں کہ ایک گھر پر یہ ڈران حملہ کیا گیا ہے جس سے نو افراد جابہک ہوئے ہیں اس میں چار یا چھے بچے بھی شامل ہیں اور ایک اطلاع یہ بھی ہے کہ جہاں پر یہ گھر پر حملہ ہوا ہے اس گھر کے اندر امریکہ کا کام کرنے والا اتحادی اور جاسوس موجود تھا اسے امریکہ نے ٹارگٹ کیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ امریکہ جاتے جاتے اپنے اتحادیوں کو اپنے ساتھیوں کو اور اپنے جاسوسوں کو بھی نشانہ بنا رہا ہے تو بہرحال افغان تالیبان دائش کو ایک پروپیگنڈا اور ایک ڈراما قرار دے رہے ہیں افغان تالیبان مانتے ہیں کہ دائش تالیبان کو نقصان نہیں پہنچا سکتی ہے تالیبان نے ماضی میں بھی دائش کے خلاف آپریشن کر کے اس کا خاتمہ کیا تھا اور اب بھی تالیبان دائش کو کسی صورت سر نہیں اٹھانے دیں گے جب تک امریکہ موجود ہے تب تک یہ بدماشی ہوتی رہے گی تو بہرحال افغان کابل ائرپورٹ کو امریکہ خالی کر رہا ہے پینٹاگون اور نیٹو سب یہاں سے نکل رہے ہیں اور یہاں سے بھاک رہے ہیں اور اطلاع یہ ہے کہ امریکہ کا جو کروڑوں ڈالر کا اصلحہ تھا سامان تھا فوجی سازو سامان تھا وہ کابل ائرپورٹ پر جو دفاتر تھے امریکہ کے ان سب کو بھی امریکہ نے تباہ کر دیا ہے اور اس کی ویڈیوز بھی جاری ہوئی ہیں کہ امریکہ کا جو زیر استعمال سامان تھا اسے جلتا ہوا اور جو خاک بنا ہوئے ہیں اسے دکھایا جا رہا ہے تو بھارا ناظر اکام طالبان کابل ائرپورٹ پر کل کنٹول حاصل کر لیں گے اور کابل کے اندر بھی طالبان نے امن و امان کے شاندار انتظامات کیے ہیں اور اس کے علاوہ افغان طالبان کہتے ہیں کہ کابل ائرپورٹ پر کھڑے ہوئے طالبان کو مزید درجنوں ہیلیکوپٹرز بھی حاصل ہوئے ہیں جی ہاں ناظر اکام ایک ویڈیو سامنے آ رہی ہے افغان طالبان دعویٰ کر رہے ہیں کہ کابل ائرپورٹ پر افغان طالبان کو درجنوں جنگی جہاز اور ہیلیکوپٹر حاصل ہوئے ہیں اور امریکہ کے جانے کے بعد مزید اسلحہ اور مزید ہیلیکوپٹرز بھی طالبان کو مل جائیں گے دنیا اس بات پر پریشان ہے کہ افغان طالبان کے پاس اتنا اسلحہ کہاں سے آگیا ہے اور کیسے مفتے طالبان کو ملے ہیں اس لیے امریکہ کے اندر آوازیں بلند ہو رہی ہیں کہ جو اسلحہ طالبان نے لیے ہیں جو اسلحہ طالبان کو مال غنیمت کے طور پر ملے ہیں اس اسلحے کو امریکہ تباہ کر دے اور اس پر بمباری کرے تاکہ طالبان کے پاس نہ تو بلیک ہاک ہیلیکوپٹر ہوں اور نہ ہی طالبان کے پاس ٹرون تیارے ہوں اور نہ ہی طالبان کے پاس ہمویز اور اسی طرح سے دیگر جو اسلحہ ہے وہ طالبان کے پاس موجود ہو اس کے علاوہ ناظرکہ میں ایک اور خبر سامنے آ رہی ہے کہ افغان طالبان نے تاجکستان اور اسبکستان کے اندر جو کابل حکومت کے پائلٹ تھے جو ہیلیکوپٹر اڑا کر لے گئے تھے ان سے بات چیت کی تھی اور اطلاع سامنے آ رہی ہے کہ تاجکستان اور اسبکستان سے بھی طالبان کو مزید چالیس سے زائد ہیلیکوپٹر ملے ہیں کیونکہ یہ وہ ہیلیکوپٹر تھے جو اشرف غنی کے حکومت کے پائلٹ اڑا رہے تھے اور وہ پندرہ اگز کو ان ہیلیکوپٹروں پر سوار ہو کر وہ افغانستان سے بھاگ نکلے تھے تو اب طالبان نے مطالبہ کیا تھا کہ یہ ہیلیکوپٹر افغانستان کی عوام کی ملکیت ہیں لہٰذا یہ ہیلیکوپٹر واپس کیے جائیں تو اس لیے ناظرکہ اب اطلاع سامنے آ رہی ہے کہ چالیس سے زائد ہیلیکوپٹر واپس آ گئے ہیں اور جو کابل حکومت کے پائلٹس بھاگے تھے ان کو بھی معافی دی گئی ہے اور وہ بھی واپس آ گئے ہیں اور طالبان کے مجاہدین کو وہ ٹرین کریں گے اور طالبان کے وہ ان ہیلیکوپٹروں کو بھی چلا سکتے ہیں اڑا سکتے ہیں طالبان کے ساتھ اگر وہ شامل ہوں گے تو ان کو معافی بھی ہے اور ان کی جاب بھی بحال کر دی جائے گی ناظرکہ آپ جانتے ہیں بھارت کا میڈیا سب سے زیادہ پروپیگنڈا کر رہا ہے کہ طالبان نے یہ جو ہیلیکوپٹر اور جہاز لیے ہیں طالبان ان جہازوں کو اڑانا نہیں جانتے ہیں اور طالبان کے پاس جو اسلحہ ہے طالبان انہیں ٹھیک طرح سے چلانا بھی نہیں جانتے ہیں لیکن یہ بھارت کی خام خیالی ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے افغان طالبان ان جہازوں کو اور اس اسلحے کو اچھی طرح سے چلانا جانتے ہیں طالبان کی بدری فوج 313 جو غزوہ بدر کے نام سے موصوم ہے اس فوج کا کوئی توڑ اور مقابلہ بھی نہیں ہے دنیا کے کئی اڈوانس ملکوں کے پاس بھی اس طرح کی فوج نہیں ہے جس طرح کی طالبان کی بدری فوج ہے اس لیے بھارت یہ غلط فہمی میں نہ رہے کہ طالبان اسلحہ اور جنگی ہیلیکوپٹر اڑانا نہیں جانتے ہیں اس کے علاوہ ناظرین کام جو اشرف غنی حکومت کے سابق فوجی ترجمان تھے جن کا نام اجمل عمر شنواری ہے جو بہت بڑھ کے مارا کرتے تھے اور پیس کانفرنس کے ذریعے طالبان کے درجلوں مجاہدین کو شہید کرنے کے جھوٹے دعوے کرتے تھے اب اس نے بھی اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ سے اشرف غنی کو غدار قرار دیے ہیں اور اس نے ایک ٹویٹ کی ہے کہ اشرف غنی کے ساڑھے سات سالہ دور حکومت میں دو لاکھ پندرہ ہزار سے زائد لوگ مارے گئے ہیں جس پہ فوجی بھی شامل ہیں اور نہتے لوگ بھی شامل ہیں لہٰذا اشرف غنی کا محاسبہ ہونا چاہیے کہ اس نے دو لاکھ پندرہ ہزار لوگوں کو قتل کروایا اس کا ذمہ دار یہ غدار ہے اور اس کو سزا دینی چاہیے اور اس کو فانسی دینی چاہیے یہ کہا گیا ہے اشرف غنی حکومت کے فوج کے ترجمان اجمل عمر شنواری کی جانب سے اس کے علاوہ ناظرین کام طالبان کی جانب سے خبر سامنے آ رہی ہے کہ قطر اور ترکی سے طالبان بات چیز جاری رکھے ہوئے ہیں تاکہ کابل ائرپورٹ کو ٹیکنیکل جو سپورٹ ہے مدد ہے معاونت ہے وہ فراہم کی جائے اور طالبان کو مدد دے کر کابل ائرپورٹ کو فنکشنل رکھا جا سکے جاری رکھا جا سکے اس کے لئے ترکی اور قطر نے طالبان کو رضا مندی ظاہر کر دی ہے اور اردگان نے ترک صدر اردگان نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم نے افغانستان کے کابل کے اندر اپنا سفارت خانہ کھول لیے ہیں اور ہم اپنی سفارتی موجود کی لاس بی طور پر رکھیں گے اور اف افغانستان کے ساتھ تجارتی تعلقات بڑھانے کا اعلان سامنے آیا ہے چینی سفیر جو افغانستان کے کابل میں موجود ہیں ان کا تازہ بیان ہے کہ افغانستان کے ساتھ آنے والے دنوں میں تجارت کو بڑھایا جائے گا اور چائنہ مزید انویسمنٹ اور تاجروں کو کمپنیوں کو بھی افغانستان آنے کی دعوت دے گا جس کا مطلب یہ ہے کہ طالبان پر انعامات کی بارش ہو رہی ہے اور طالبان کے ساتھ دنیا تعلقات بنا رہی ہے چین کے تعلقات قائم کرنے کے بعد دنیا کے دیگر مالک بھی طالبان کے ساتھ تعلقات قائم کریں گے اب ناظر اکام آپ کو آخر میں بھارتی میڈیا پر جو طالبان کے خلاف پروپیگنڈا ہے وہ دکھاتے ہیں بھارتی ٹیلی ویجن پر بھارتی میڈیا پر طالبان کو بدنام بھی کیا جا رہا ہے طالبان کو حیوان بھی قرار دے جا رہا ہے طالبان کے خلاف جھوٹ اور بکواسات بھی کی جا رہی ہیں اور اب نوبت یہاں تک آگئی ہے کہ بھارت اپنے ہی اتح بھارتی امریکہ پر بھی چڑ دوڑا ہے اور امریکہ سے بھی ناراض ہے بھارتی میڈیا چیخوں پکار کر رہا ہے شور شرابہ کر رہا ہے کہ امریکہ نے بھارت کو تنہا کر دیا ہے اور امریکہ پاکستان کے ہاتھوں طالبان کے ہاتھوں ایک طرح سے رسوہ ہو گیا ہے اور جو بائیڈن نے یہ سب کچھ ناکامی برداشت کی ہے جو بائیڈن کو ایسا نہیں کرنا چاہیئے تھا بھارتی میڈیا پر کیا کچھ اگلا جا رہا ہے اور کیسے بھارت کے میڈیا کی چیخیں نکل رہی ہیں تو وہ آپ کو ایک کلپ دکھاتے ہیں آپ وہ کلپ بھی دیکھئے اور اس کے بعد اپنی رائے کومنٹ کے ذریعے سے بھی دیئے گا کہ بھارتی میڈیا طالبان کے خلاف پروپیگنڈا کیوں کر رہا ہے اور طالبان بھارت کے خلاف کیا ایکشن لے سکتے ہیں اور ایسی کام اس کے ساتھ ساتھ ہے یہ ویڈیو دوستوں کے ساتھ بھی لازمی نشر کریں تاکہ لوگوں کو بھی درست معلومات مل سکیں حقائق مل سکیں اور اسی طرح سے دوستوں کو کہیں کہ وہ اس چینل کو سبسکرائب کر بھارت کا جو میڈیا پروپیگنڈا کر رہا ہے چھوٹ بول رہا ہے اس سے لوگ بچ سکیں تو آپ یہ کلپ دیکھئے اور اس کلپ کے بعد اپنی رائے کومنٹ کے ذریعے سے دیجئے اور مجھے اجازت دیجئے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دیکھئے میں بہت دیر سے کہہ رہا ہوں کہ یہ امریکہ کی سوچی سمجھی ساجش ہے پرابلم صرف یہ تھی کہ خالیلزاد کے پلان میں یہ تھا کہ امریکہ نکل جائیں گے چھے آٹھ مہینے بیٹ جائیں گے پھر کابل گرے گا بیٹ نام جیسا نہیں ہوگا ارے صاحب بیٹ نام سے بتر ہوا ہے بیٹ نام کا اثر تو سائیگون کا کیول بیٹ نام پہ پڑا تھا جو تماشا یہ کر کے گئے ہیں دنیا بھر کے سامنے اپنا جلوس نکال کے گئے ہیں کیونکہ ان کے بڑے پیارے پاکستانی دوست اور تالیبان کے الائز ان کے الائز پلیز انہوں نے ایسا بے افکوف ایسا جلوس نکالا ہے ان کا کہ بھگوان ہمیں شرم آ رہی ہے دیکھ کے کہ ایک ڈیموکریٹک کنٹری کی فوج اچھے لڑنے والی فوج لڑائی کی تجربے کار فوج چین کی فوج جیسے نہیں بیالیس سال ہو گئے لڑے نہیں تجربے کار فوج نے ایسا تماشا بنا دیا ہے بائیڈن صاحب نے اپنی فوج اپنے جرنیلوں کی نہیں سنی اپنے کمانڈروں کی نہیں سنی آڑ گئے وہ بال ہٹ ہوتی ہے جو کی بڑھاپے میں آتی ہے وہ انہوں نے درشائی ہے یہاں پہ کہ صاحب ہم تو نقصان پہنچائیں گے چین کا روس کا ایران کا سنٹرل ایشیا کا اور بھارت کا اور بھارت کا یہ ہمارے دوست ہیں صاحب ہے بھگوان ایسوں سے تو دشمن اچھے ایسوں سے تو دشمن اچھے ہیں لیکن زیادہ گھبرانے کی ضرورت نہیں تالیبان سے بڑا لولیٹکس کوئی نہیں ہے نہ ان کو ٹینک چلانے آتے ہیں نہ ہیلیکاپٹر نہ کوئی خاص بڑے ہتھیار سب پاکستان کی فوج اچھک اچھک کے ان سے لے گی اور ہمارے خلاف استعمال کرنے کی کوشش کرے گی میرا خیال ہم کو زیادہ ویٹ نہیں کرنا چاہیے ان کا پانی پت میں نہیں انتظار کرنا چاہیے کہ وہاں دلی سے ڈیڑھ سو کلومیٹر آئیں گے تو ہم لڑیں گے اگر آپ کو پاکستان کی فوج سب فساد کی جڑ ہے